براما سینر بیبی باجی کی آج ہی قسمیں ہم دیکھیں گے کہ ازرا کو جب ڈاکٹر بتا دیتی ہے کہ اسے کینسر ہے اور وہ چند روز کی مہمان ہے اور اسے دوران جب گھر بیٹھے ازرا براما دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس میں وہ دیکھتی ہے کہ کینسر کی مریضہ فوت ہو جاتی ہے تو وہ رونے لگتی ہے اور لپٹ کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ دیکھیں اس میں بھی انہوں نے دکھایا ہے کہ کینسر کی مریض مر گئی ہے کیا میں بھی مر جاؤں گی میں بھی چند روز کی میمان ہوں جس پر اس کی ماں اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں تم اللہ سے شفاہ مانگو بلکہ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگو کیونکہ تم نے اپنی ساس کے ساتھ جو کیا ہے یہ سب اسی کی سزا ہے کاش تم نے سب کو علاگ الگ نہ کیا ہوتا تم نے سب بھائیوں کو جدا کر دیا سب میں لڑائیاں کروا دی اور یہاں تک کہ اپنی ساس کو اس طرح سے دھکے مارکر نکالا جیسے وہ ساس نہیں کوئی جانور ہو جس پر ازرا کہتی ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ میرے ہی گناہوں کی سزا ہے کاش میں نے اممہ جی کی خدمت کی ہوتی ان کے ساتھ ایسا نہ کیا ہوتا وہ تو ہر چیز میں بے قصور تھی لیکن میں نے ان کو قصور بار ٹھہرایا ان کو دھکے مارکر نکالا وہ اور لیچ ہوم میں رہی صرف اور صرف میری وجہ سے کہ میں اپنی ساس کی خدمت نہ کر سکی انہیں سنبھال نہ سکی کاش ان چیزوں کا احساس مجھے پہلے ہو چکا ہوتا تو آج میرے ساتھ یہ نہ ہو رہا ہوتا جو ظلم میں نے کیے ہیں ان کی سزا اب مجھے بھوگتنی پڑے گی چاہے پھر میری موت ہی کیوں نہ آ جائے لیکن میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ آخری دفعہ میں اممہ جی سے جا کر معافی مانگ لوں اور مجھے پتہ ہے کہ ان کا دل اتنا بڑا ہے کہ وہ مجھے دوبارہ سے معاف کر دیں گی جمال جی ہیں اس کے گھر والے مجھے معاف کرنا چاہیں یا نہ چاہیں اور کر پائیں یا نہ پائیں لیکن اممہ جی مجھے ضرور معاف کر دیں گی رکشی سے دھوکہ کھانے کے بعد نصیر کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ اسما جیسی لڑکی اسے کہیں نہیں مل سکتی اس جیسا سہارا وہ کبھی بھی نہیں حاصل کر سکتا اور نصیر اسما کا ہاتھ پکڑ کر اس سے التجا کرتا ہے کہ وہ اس کی گلتیاں معاف کر دے اور کھلا کا کیس واپس لے لے جس پر اسما کہتی ہے کہ جو فیصلہ میں کر چکی ہوں میں نے وہ فیصلہ بہت مشکل سے کیا ہے اور اب آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے ہیں مجھے کھلا لینی ہے کیونکہ میں اپنے بچے کا بہتر مستقبل چاہتی ہوں آج اگر آپ کو رکشی کا احساس ہو گیا ہے تو کیا پتہ کل آپ کو کوئی دوسری لڑکی مل جائے آپ پھر مجھے چھوڑ دیں گے نصیر اسما کو یقین دلاتا ہے کہ نہیں میں معافی چاہتا ہوں مجھ سے جو گلتیاں ہوئی ہیں تم مارک کر دو تم تو بہت بڑے دلوالی ہونا تم کھلا کا کیس واپس لے لو ہم ایک بہتر شوہر اور بیوی کی طرح زنگی گزاریں گے اپنے بچے کو ایک بہترین مستقبل دیں گے دوسری جانی فرد کو ہر چیز کا احساس ہو گیا ہے اور جب وہ دیکھتی ہے کہ گھر میں وہ واصف کے بغیر اکیلی رہ رہی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ایک فیملی کے ساتھ رہنا کتنا سیکیور ہوتا ہے کاش میں نے اپنی ساس کو نہ نکالا ہوتا ہے وہ میرے ساتھ ہوتی تو سب کچھ کتنا اچھا ہوتا نصیر اپنی ماں کی قدموں میں گر جاتا ہے اور ساری رات ان کی خدمت کرتا ہے اور اپنی ماں سے لپٹ کر رولیں لگتا ہے اور معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اسما کو منائیں گی آپ اس کو منا سکتی ہیں میں بہت شرمندہ ہوں میں نے اسے بہت معافی مانگی ہے میں جانتا ہوں کہ میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ وہ میرے ساتھ زنگی گزارے لیکن آپ اس سے التجا کریں وہ آپ کی بات رد نہیں کرے گی وہ آپ کا بہت احترام کرتی ہے اگر وہ میرے چھوڑ کر چلی گئی تو میں ساری زنگی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا اور ساری زنگی کس طرح سے زنگی گزاروں گا یہ آپ بہتر طور پر جانتی ہیں اپنے بیٹے کو روتا ہوا دیکھ کر نصیر کو ہنسلا دیتی ہیں بی بی باجی اور کہتی ہیں میں کوشش کروں گی کہ تمہارے حق میں جو بہتر ہو وہ ہو کیونکہ اسمہ بھی میری بیٹی ہے اور میں اس کے ساتھ بھی غلط ہوتے نہیں دیکھ سکتی اسمہ اکیلی بیٹی رو رہی ہوتی ہے کہ جمال آ جاتا ہے اور پھر وہ اسے بتاتی ہے کہ جمال بھائی نصیر چاہتا ہے کہ میں خلا کا کیس واپس لے لوں میں بہت مشکلوں سے یہاں تک پہنچی ہوں دوبارہ پیچھے دیکھنا میرے لیے ناممکن ہوتا جا رہا ہے جس پر جمال اسے حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جو فیصلہ کرو گی ہم اس میں تمہارے ساتھ ہیں اگر تم کھلا لینا چاہتی ہو تو وہ بھی تمہارا حق ہے میں اس میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا اور اگر تم نصیر کے ساتھ زنگی گزارنا چاہتی ہو اسے ایک اور موقع دینا چاہتی ہو تو تب بھی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارا بھائی بن کر میں تمہارے ساتھ پر ہاتھ رکھتا ہوں جب گھرکوالوں کو پتہ چلتا ہے کہ ولید اور سمن ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو ولید کی ماں اس سے کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو میں تمہارے لیے سمن کا ہاتھ مانگوں گی اور یقین مانو کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کی ماں مجھے بلکل بھی رد نہیں کرے گی وہ میری بہت زیادہ احترام اور خدمت کرتی ہے جس پر ولید کہتا ہے کہ نہیں امی جان آپ کو جو مناسب لگے آپ وہ کریں جس طرح سب نے آپ کی پسند کی شادی کیا ہے میں بھی کر لوں گا میں آپ کی کسی بھی بات کو رد نہیں کر سکتا ڈراما سینر بیبی باجی کی آج ہی کس میں ہم دیکھیں گے کہ ازرا کو جب ڈاکٹر بتا دیتی ہے کہ اسے کینسر ہے اور وہ چند روز کی مہمان ہے اور اسے دوران جب گھر بیٹھے ازرا ڈراما دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس میں وہ دیکھتی ہے کہ کینسر کی مریضہ فوت ہو جاتی ہے تو وہ رونے لگتی ہے اور لپٹ کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ دیکھیں اس میں بھی انہوں نے دکھایا ہے کہ کینسر کی مریض مر گئی ہے کیا میں بھی مر جاؤں گی میں بھی چند روز کی مہمان ہوں جس پر اس کی ماں اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں تم اللہ سے شفاہ مانگو بلکہ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگو کیونکہ تم نے اپنی ساس کے ساتھ جو کیا ہے یہ سب اسی کی سزا ہے کاش تم نے سب کو ہلگ الگ نہ کیا ہوتا تم نے سب بھائیوں کو جدا کر دیا سب میں لڑائیاں کروا دی اور یہاں تک کہ اپنی ساس کو اس طرح سے دھکے مار کر نکالا جیسے وہ ساس نہیں کوئی جانور ہو جس پر ازرا کہتی ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ میرے ہی گناہوں کی سزا ہے کاش میں نے اممہ جی کی خدمت کی ہوتی ان کے ساتھ ایسا نہ کیا ہوتا وہ تو ہر چیز میں بے قصور تھی لیکن میں نے ان کو قصور بار ٹھہرایا ان کو دھکے مار کر نکالا وہ اور لیچ ہوم میں رہی صرف اور صرف میری وجہ سے کہ میں اپنی ساس کی خدمت نہ کر سکی انہیں سنبھال نہ سکی کاش ان چیزوں کا احساس مجھے پہلے ہو چکا ہوتا تو آج میرے ساتھ یہ نہ ہو رہا ہوتا جو ظلم میں نے کیے ہیں ان کی سزا اب مجھے بھوگتنی پڑے گی چاہے پھر میری موت ہی کیوں نہ آ جائے لیکن میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ آخری دفعہ میں اممہ جی سے جا کر مافی مانگ لوں اور مجھے پتہ ہے کہ ان کا دل اتنا بڑا ہے کہ وہ مجھے دوبارہ سے ماف کر دیں گی جمال جی ہے اس کے گھر والے مجھے ماف کرنا چاہیں یا نہ چاہیں اور کر پائیں یا نہ پائیں لیکن اممہ جی مجھے ضرور ماف کر دیں گی رکشی سے دھوکہ کھانے کے بعد نصیر کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ اسما جیسی لڑکی اسے کہیں نہیں مل سکتی اس جیسا سہارا وہ کبھی بھی نہیں حاصل کر سکتا اور نصیر اسما کا ہاتھ پکڑ کر اس سے التجا کرتا ہے کہ وہ اس کی گلتیاں ماف کر دیں اور کھلا کا کیس واپس لے لیں جس پر اسما کہتی ہے کہ جو فیصلہ میں کر چکی ہوں میں نے وہ فیصلہ بہت مشکل سے کیا ہے اور اب آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے ہیں مجھے کھلا لینی ہے کیونکہ میں اپنے بچے کا بہتر مستقبل چاہتی ہوں آج اگر آپ کو رکشی کا احساس ہو گیا ہے تو کیا پتہ کل آپ کو کوئی دوسری لڑکی مل جائے آپ پھر مجھے چھوڑ دیں گے نصیر اسما کو یقین دلاتا ہے کہ نہیں میں مافی چاہتا ہوں مجھے جو گلتیاں ہوئی ہیں تم ماف کر دو تم تو بہت بڑے دل والی ہونا تم کھلا کا کیس واپس لے لو ہم ایک بہتر شوہر اور بیوی کی طرح زنگی گزاریں گے اپنے بچے کو ایک بہترین مستقبل دیں گے دوسری جانب فرد کو ہر چیز کا احساس ہو گیا ہے اور جب وہ دیکھتی ہے کہ گھر میں وہ واصف کے بغیر اکیلی رہ رہی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ایک فیملی کے ساتھ رہنا کتنا سیکیور ہوتا ہے کاش میں نے اپنی ساس کو نہ نکالا ہوتا ہے وہ میرے ساتھ ہوتی تو سب کچھ کتنا اچھا ہوتا نصیر اپنی ماں کی قدموں میں گر جاتا ہے اور ساری رات ان کی خدمت کرتا ہے اور اپنی ماں سے لپٹ کر رولیں لگتا ہے اور مافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اسما کو منائیں گی آپ اس کو منا سکتی ہیں میں بہت شرمندہ ہوں میں نے اس سے بہت مافی مانگی ہے میں جانتا ہوں کہ میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ وہ میرے ساتھ زنگی گزارے لیکن آپ اس سے التجا کریں وہ آپ کی بات رد نہیں کرے گی وہ آپ کا بہت احترام کرتی ہے اگر وہ میرے چھوڑ کر چلی گئی تو میں ساری زنگی خود کو ماف نہیں کر پاؤں گا اور ساری زنگی کس طرح سے زنگی گزاروں گا یہ آپ بہتر توڑ پر جانتی ہیں اپنے بیٹے کو روتا ہوا دیکھ کر نصیر کو ہنسلا دیتی ہیں بی بی باجی اور کہتی ہیں میں کوشش کروں گی کہ تمہارے حق میں جو بہتر ہو وہ ہو کیونکہ اسمہ بھی میری بیٹی ہے اور میں اس کے ساتھ بھی غلط ہوتے نہیں دیکھ سکتی اسمہ اکیلی بیٹی رو رہی ہوتی ہے کہ جمال آ جاتا ہے اور پھر وہ اسے بتاتی ہے کہ جمال بھائی نصیر چاہتا ہے کہ میں خلا کا کیس واپس لے لوں میں بہت مشکلوں سے یہاں تک پہنچی ہوں دوبارہ پیچھے دیکھنا میرے لیے ناممکن ہوتا جا رہا ہے جس پر جمال اسے حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جو فیصلہ کرو گی ہم اس میں تمہارے ساتھ ہیں اگر تم کھلا لینا چاہتی ہو تو وہ بھی تمہارا حق ہے میں اس میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا اور اگر تم نصیر کے ساتھ جنگی گزارنا چاہتی ہو اسے ایک اور موقع دینا چاہتی ہو تو تب بھی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارا بھائی بن کر میں تمہارے ساتھ پر ہاتھ رکھتا ہوں جب گھرک والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ولید اور سمن ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو ولید کی ماں اس سے کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو میں تمہارے لیے سمن کا ہاتھ مانگوں گی اور یقین مانو مجھے پتہ ہے کہ اس کی ماں مجھے بلکل بھی رد نہیں کرے گی وہ میری بہت زیادہ احترام اور خدمت کرتی ہے جس پر ولید کہتا ہے کہ نہیں امی جان آپ کو جو مناسب لگے آپ وہ کریں جس طرح سب نے آپ کی پسند کی شادی کی ہے میں بھی کر لوں گا میں آپ کی کسی بھی بات کو رد نہیں کر سکتا ڈراما سینئر بیبی باجی کی آج ہی کس میں ہم دیکھیں گے کہ ازرا کو جب ڈاکٹر بتا دیتی ہے کہ اسے کینسر ہے اور وہ چند روز کی مہمان ہے اور اسے دوران جب گھر بیٹھے ازرا ڈراما دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس میں وہ دیکھتی ہے کہ کینسر کی مریضہ فوت ہو جاتی ہے تو وہ رونے لگتی ہے اور لپٹ کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ دیکھیں اس میں بھی انہوں نے دکھایا ہے کہ کینسر کی مریض مر گئی ہے کیا میں بھی مر جاؤں گی میں بھی چند روز کی مہمان ہوں جس پر اس کی ماں اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں تم اللہ سے شفاہ مانگو بلکہ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگو کیونکہ تم نے اپنی ساس کے ساتھ جو کیا ہے یہ سب اسی کی سزا ہے کاش تم نے سب کو ہلا گلگ نہ کیا ہوتا تم نے سب بھائیوں کو جدا کر دیا سب میں لڑائیاں کروا دی اور یہاں تک کہ اپنی ساس کو اس طرح سے دھکے مارکہ نکالا جیسے وہ ساس نہیں کوئی جانور ہو جس پر ازرا کہتی ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ میرے ہی گناہوں کی سزا ہے کاش میں نے اممہ جی کی خدمت کی ہوتی ان کے ساتھ ایسا نہ کیا ہوتا وہ تو ہر چیز میں بے قصور تھی لیکن میں نے ان کو قصور بار ٹھیرایا ان کو دھکے مارکہ نکالا وہ اور لے چھو میں رہی صرف اور صرف میری وجہ سے کہ میں اپنی ساس کی خدمت نہ کر سکی انہیں سنبھال نہ سکی کاش ان چیزوں کا احساس مجھے پہلے ہو چکا ہوتا تو آج میرے ساتھ یہ نہ ہو رہا ہوتا جو ظلم میں نے کیے ہیں ان کی سزا اب مجھے بھوگت نہیں پڑے گی چاہے پھر میری موت ہی کیوں نہ آ جائے لیکن میں بس اتنا چاہتی ہوں مجھے مارک کرنا چاہیں یا نہ چاہیں اور کر پائیں یا نہ پائیں لیکن امہ جی مجھے ضرور ماف کر دیں گی رکشی سے دھوکہ کھانے کے بعد نصیر کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ اسما جیسی لڑکی اسے کہیں نہیں مل سکتی اس جیسا سہارا وہ کبھی بھی نہیں حاصل کر سکتا اور نصیر اسما کا ہاتھ پکڑ کر اس سے التجاہ کرتا ہے کہ وہ اس کی گلتیاں مارک کر دے اور کھلا کا کیس واپس لے لے جس پر اسما کہتی ہے کہ جو فیصلہ میں کر چکی ہوں میں نے وہ فیصلہ بہت مشکل سے کیا ہے اور اب آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے ہیں مجھے کھلا لینی ہے کیونکہ میں اپنے بچے کا بہتر مستقبل چاہتی ہوں آج اگر آپ کو رکشی کا احساس ہو گیا ہے تو کیا پتہ کل آپ کو کوئی دوسری لڑکی مل جائے آپ پھر مجھے چھوڑ دیں گے نصیر اسما کو یقین دلاتا ہے کہ نہیں میں مارکی چاہتا ہوں مجھے جو گلتیاں ہوئی ہیں تم مارک کر دو تم تو بہت بڑے دلوالی ہونا تم کھلا کا کیس واپس لے لو ہم ایک بہتر شوہر اور بیوی کی طرح زنگی گزاریں گے اپنے بچے کو ایک بہترین مستقبل دیں گے دوسری جانی فرد کو ہر چیز کا احساس ہو گیا ہے اور جب وہ دیکھتی ہے کہ گھر میں وہ واصف کے بغیر اکیلی رہ رہی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ایک فیملی کے ساتھ رہنا کتنا سیکیور ہوتا ہے ساری رات ان کی خدمت کرتا ہے اور اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگتا ہے اور معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اسما کو منائیں گی آپ اس کو منا سکتی ہیں میں بہت شرمندہ ہوں میں نے اسے بہت معافی مانگی ہے میں جانتا ہوں کہ میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ وہ میرے ساتھ زنگی گزارے لیکن آپ اسے التجا کریں وہ آپ کی بات رد نہیں کرے گی وہ آپ کا بہت احترام کرتی ہے اگر وہ میرے چھوڑ کر چلی گئی تو میں ساری زنگی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا اور ساری زنگی کس طرح سے زنگی گزاروں گا یہ آپ بہتر طور پر جانتی ہیں اپنے بیٹے کو روتا ہوا دیکھ کر نصیر کو ہنس لا دیتی ہیں بی بی باجی اور کہتی ہیں میں کوشش کروں گی کہ تمہارے حق میں جو بہتر ہو وہ ہو کیونکہ اسما بھی میری بیٹی ہے اور میں اس کے ساتھ بھی غلط ہوتے نہیں دیکھ سکتی اسما اکیلی بیٹی رو رہی ہوتی ہے کہ جمال آ جاتا ہے اور پھر وہ اسے بتاتی ہے کہ جمال بھائی نصیر چاہتا ہے کہ میں خلا کا کیس واپس لے لوں میں بہت مشکلوں سے یہاں تک پہنچی ہوں دوبارہ پیچھے دیکھنا میرے لیے ناممکن ہوتا جا رہا ہے جس پر جمال اسے حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جو فیصلہ کرو گی ہم اس میں تمہارے ساتھ ہیں اگر تم خلا لینا چاہتی ہو تو وہ بھی تمہارا حق ہے میں اس میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا اور اگر تم نصیر کے ساتھ زنگی گزارنا چاہتی ہو اسے ایک اور موقع دینا چاہتی ہو تو تب بھی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارا بھائی بند کر میں تمہارے ساتھ پر ہاتھ رکھتا ہوں جب گھرکوالوں کو پتہ چلتا ہے کہ ولید اور سمن ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو ولید کی ماں اس سے کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو میں تمہارے لیے سمن کا ہاتھ مانگوں گی اور یقین مانو مجھے پتہ ہے کہ اس کی ماں مجھے بلکل بھی رد نہیں کرے گی وہ میری بہت زیادہ احترام اور خدمت کرتی ہے جس پر ولید کہتا ہے کہ نہیں امی جان آپ کو جو مناسب لگے آپ وہ کریں جس طرح سب نے آپ کی پسند کی شادی کیا میں بھی کر لوں گا میں آپ کی کسی بھی بات کو رد نہیں کر سکتا براما سینئر بیبی باجی کی آج ہی قسمیں ہم دیکھیں گے کہ ازرا کو جب ڈاکٹر بتا دیتی ہے کہ اسے کینسر ہے اور وہ چند روز کی مہمان ہے اور اسے دوران جب گھر بیٹھے ازرا براما دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس میں وہ دیکھتی ہے کہ کینسر کی مریضہ فوت ہو جاتی ہے تو وہ رونے لگتی ہے اور لپٹ کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ دیکھیں اس میں بھی انہوں نے دکھایا ہے کہ کینسر کی مریض مر گئی ہے کیا میں بھی مر جاؤں گی میں بھی چند روز کی مہمان ہوں جس پر اس کی ماں اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں تم اللہ سے شفاہ مانگو بلکہ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگو کیونکہ تم نے اپنی ساس کے ساتھ جو کیا ہے یہ سب اسی کی سزا ہے کاش تم نے سب کو ہلگ الگ نہ کیا ہوتا تم نے سب بھائیوں کو جدا کر دیا سب میں لڑائیاں کروا دی اور یہاں تک کہ اپنی ساس کو اس طرح سے دھکے مارکہ نکالا جیسے وہ ساس نہیں کوئی جانور ہو جس پر ازرا کہتی ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ میرے ہی گناہوں کی سزا ہے کاش میں نے اممہ جی کی خدمت کی ہوتی ان کے ساتھ ایسا نہ کیا ہوتا وہ تو ہر چیز میں بے قصور تھی لیکن میں نے ان کو قصور بار ٹھہرایا ان کو دھکے مارکہ نکالا وہ اور لے چھو میں رہی صرف اور صرف میری وجہ سے کہ میں اپنی ساس کی خدمت نہ کر سکی انہیں سنبھال نہ سکی کاش ان چیزوں کا احساس مجھے پہلے ہو چکا ہوتا تو آج میرے ساتھ یہ نہ ہو رہا ہوتا جو ظلم میں نے کیے ہیں ان کی سزا اب مجھے بھوگت نہیں پڑے گی چاہے پھر میری موت ہی کیوں نہ آ جائے لیکن میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ آخری دفعہ میں اممہ جی سے جا کر مافی مانگ لوں اور مجھے پتہ ہے کہ ان کا دل اتنا بڑا ہے براما سینر بیبی باجی کی آج ہی کس میں ہم دیکھیں گے کہ ازرا کو جب ڈاکٹر بتا دیتی ہے کہ اسے کینسر ہے اور وہ چند روز کی مہمان ہے اور اسے دوران جب گھر بیٹھے ازرا دراما دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس میں وہ دیکھتی ہے کہ کینسر کی مریضہ فوت ہو جاتی ہے تو وہ رونے لگتی ہے اور لپٹ کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ دیکھیں اس میں بھی انہوں نے دکھایا ہے کہ کینسر کی مریض مر گئی ہے کیا میں بھی مر جاؤں گی میں بھی چند روز کی مہمان ہوں جس پر اس کی ماں اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں تم اللہ سے شفاہ مانگو بلکہ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگو کیونکہ تم نے اپنی ساس کے ساتھ جو کیا ہے یہ سب اسی کی سزا ہے کاش تم نے سب کو ہلگ الگ نہ کیا ہوتا تم نے سب بھائیوں کو جدا کر دیا سب میں لڑائیاں کروا دی اور یہاں تک کہ اپنی ساس کو اس طرح سے دھکے مارکہ نکالا جیسے وہ ساس نہیں کوئی جانور ہو جس پر ازرا کہتی ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ میرے ہی گناہوں کی سزا ہے کاش میں نے امہ جی کی خدمت کی ہوتی ان کے ساتھ ایسا نہ کیا ہوتا وہ تو ہر چیز میں بے قصور تھی لیکن میں نے ان کو قصور بار ٹھیرایا ان کو دھکے مارکہ نکالا وہ اور لیچ ہوم میں رہی صرف اور صرف میری وجہ سے کہ میں اپنی ساس کی خدمت نہ کر سکی انہیں سنبھال نہ سکی کاش ان چیزوں کا احساس مجھے پہلے ہو چکا ہوتا تو آج میرے ساتھ یہ نہ ہو رہا ہوتا جو ظلم میں نے کیے ہیں ان کی سزا اب مجھے بھوگت نہیں پڑے گی چاہے پھر میری موت ہی کیوں نہ آ جائے لیکن میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ آخری دفعہ میں امہ جی سے جا کر مافی مانگ لوں اور مجھے پتہ ہے کہ ان کا دل اتنا بڑا ہے کہ وہ مجھے دوبارہ سے ماف کر دیں گی جمال جی ہیں اس کے گھر والے مجھے ماف کرنا چاہیں یا نہ چاہیں اور کر پائیں یا نہ پائیں لیکن امہ جی مجھے ضرور ماف کر دیں گی رکشی سے دھوکہ کھانے کے بعد نصیر کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ اسمہ جیسی لڑکی اسے کہیں نہیں مل سکتی اس جیسا سہارا وہ کبھی بھی نہیں حاصل کر سکتا اور نصیر اسمہ کا ہاتھ پکڑ کر اس سے التجاہ کرتا ہے کہ وہ اس کی گلتیاں ماف کر دے اور کھلا کا کیس واپس لے لے جس پر اسمہ کہتی ہے کہ جو فیصلہ میں کر چکی ہوں میں نے وہ فیصلہ بہت مشکل سے کیا ہے اور اب آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے ہیں مجھے کھلا لینی ہے کیونکہ میں اپنے بچے کا بہتر مستقبل جاتی ہوں آج اگر آپ کو رکشی کا احساس ہو گیا ہے تو کیا پھتا کل آپ کو کوئی دوسری لڑکی مل جائے آپ پھر مجھے چھوڑ دیں گے نصیر اسمہ کو یقین دلاتا ہے کہ نہیں میں مافیو چاہتا ہوں مجھے جو گلتیاں ہوئی ہیں تم ماف کر دے تم تو بہت بڑے دلوالی ہونا تم کھلا کا کیس واپس لے لو ہم ایک بہتر شوہر اور بیوی کی طرح زنگی گزاریں گے اپنے بچے کو ایک بہترین مستقبل دیں گے فیملی کے ساتھ رہنا کتنا سیکیور ہوتا ہے کاش میں نے اپنی ساس کو نہ نکالا ہوتا ہے وہ میرے ساتھ ہوتی تو سب کچھ کتنا اچھا ہوتا نصیر اپنی ماں کی قدموں میں گر جاتا ہے اور ساری رات ان کی خدمت کرتا ہے اور اپنی ماں سے لپٹ کر رولیں لگتا ہے اور مافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اسما کو منائیں گی آپ اس کو منا سکتی ہیں میں بہت شرمندہ ہوں میں نے اس سے بہت مافی مانگی ہے میں جانتا ہوں کہ میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ وہ میرے ساتھ زنگی گزارے لیکن آپ اس سے التجا کریں وہ آپ کی بات رد نہیں کرے گی وہ آپ کا بہت احترام کرتی ہے اگر وہ میرے چھوڑ کر چلی گئی تو میں ساری زنگی خود کو ماف نہیں کر پاؤں گا اور ساری زنگی کس طرح سے زنگی گزاروں گا یہ آپ بہتر طور پر جانتی ہیں اپنے بیٹے کو روتا ہوا دیکھ کر نصیر کو ہنسلا دیتی ہیں بی بی باجی اور کہتی ہیں میں کوشش کروں گی کہ تمہارے حق میں جو بہتر ہو وہ ہو کیونکہ اسمہ بھی میری بیٹی ہے اور میں اس کے ساتھ بھی غلط ہوتے نہیں دیکھ سکتی اسمہ اکیلی بیٹی رو رہی ہوتی ہے کہ جمال آ جاتا ہے اور پھر وہ اسے بتاتی ہے کہ جمال بھائی نصیر چاہتا ہے کہ میں خلا کا کیس واپس لے لوں میں بہت مشکلوں سے یہاں تک پہنچی ہوں دوبارہ پیچھے دیکھنا میرے لیے ناممکن ہوتا جا رہا ہے جس پر جمال اسے حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جو فیصلہ کرو گی ہم اس میں تمہارے ساتھ ہیں اگر تم کھلا لینا چاہتی ہو تو وہ بھی تمہارا حق ہے میں اس میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا اور اگر تم نصیر کے ساتھ جنگی گزارنا چاہتی ہو اسے ایک اور موقع دینا چاہتی ہو تو تب بھی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارا بھائی بند کر میں تمہارے ساتھ پر ہاتھ رکھتا ہوں جب گھرکوالوں کو پتہ جاتا ہے کہ ولید اور سمن ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو ولید کی ماں اس سے کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو میں تمہارے لیے سمن کا ہاتھ مانگوں گی اور یقین مانو مجھے پتہ ہے کہ اس کی ماں مجھے بلکل بھی رد نہیں کرے گی وہ میری بہت زیادہ احترام اور خدمت کرتی ہے جس پر ولید کہتا ہے کہ نہیں امی جان آپ کو جو مناسب لگے آپ وہ کریں جس طرح سب نے آپ کی پسند کی شادی کی ہے میں بھی کر لوں گا میں آپ کی کسی بھی بات کو رد نہیں کر سکتا ڈراما سینئر بیبی باجی کی آج ہی کس میں ہم دیکھیں گے کہ ازرا کو جب ڈاکٹر بتا دیتی ہے کہ اسے کینسر ہے اور وہ چند روز کی مہمان ہے اور اسے دوران جب گھر بیٹھے ازرا ڈراما دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس میں وہ دیکھتی ہے کہ کینسر کی مریضہ فوت ہو جاتی ہے تو وہ رونے لگتی ہے اور لپٹ کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ دیکھیں اس میں بھی انہوں نے دکھایا ہے کہ کینسر کی مریض مر گئی ہے کیا میں بھی مر جاؤں گی میں بھی چند روز کی مہمان ہوں جس پر اس کی ماں اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں تم اللہ سے شفاہ مانگو بلکہ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگو کیونکہ تم نے اپنی ساس کے ساتھ جو کیا ہے یہ سب اسی کی سزا ہے کاش تم نے سب کو علاگ الگ نہ کیا ہوتا تم نے سب بھائیوں کو جدا کر دیا سب میں لڑائیاں کروا دی اور یہاں تک کہ اپنی ساس کو اس طرح سے دھکے مار کر نکالا جیسے وہ ساس نہیں کوئی جانور ہو جس پر ازرا کہتی ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ میرے ہی گناہوں کی سزا ہے کاش میں نے اممہ جی کی خدمت کی ہوتی ان کے ساتھ ایسا نہ کیا ہوتا وہ تو ہر چیز میں بے قصور تھی لیکن میں نے ان کو قصور بار ٹھیرایا ان کو دھکے مار کر نکالا وہ اور لے چھو میں رہی صرف اور صرف میری وجہ سے کہ میں اپنی ساس کی خدمت نہ کر سکی انہیں سنبھال نہ سکی کاش ان چیزوں کا احساس مجھے پہلے ہو چکا ہوتا تو آج میرے ساتھ یہ نہ ہو رہا ہوتا جو ظلم میں نے کیے ہیں ان کی سزا اب مجھے بھوگت نہیں پڑے گی چاہے پھر میری موت ہی کیوں نہ آ جائے لیکن میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ آخری دفعہ میں اممہ جی سے جا کر مافی مانگ لوں اور مجھے پتہ ہے کہ ان کا دل اتنا بڑا ہے کہ وہ مجھے دوبارہ سے ماف کر دیں گی جمال جی ہے اس کے گھر والے مجھے ماف کرنا چاہیں یا نہ چاہیں اور کر پائیں یا نہ پائیں لیکن اممہ جی مجھے ضرور ماف کر دیں گی رکشی سے دھوکہ کھانے کے بعد نصیر کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ اسما جیسی لڑکی اسے کہیں نہیں مل سکتی اس جیسا سہارا وہ کبھی بھی نہیں حاصل کر سکتا اور نصیر اسما کا ہاتھ پکڑ کر اس سے التجا کرتا ہے کہ وہ اس کی گلتیاں ماف کر دیں اور کھلا کا کیس واپس لے لے جس پر اسما کہتی ہے کہ جو فیصلہ میں کر چکی ہوں میں نے وہ فیصلہ بہت مشکل سے کیا ہے اور اب آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے ہیں مجھے کھلا لینی ہے کیونکہ میں اپنے بچے کا بہتر مستقبل چاہتی ہوں آج اگر آپ کو رکشی کا احساس ہو گیا ہے تو کیا پتہ کل آپ کو کوئی دوسری لڑکی مل جائے آپ پھر مجھے چھوڑ دیں گے نصیر اسما کو یقین دلاتا ہے کہ نہیں میں مافیو چاہتا ہوں مجھ سے جو گلتیاں ہوئیں ہیں تم ماف کر دو تم تو بہت بڑے دلوالی ہونا تم کھلا کا کیس واپس لے لو ہم ایک بہتر شوہر اور بیوی کی طرح زنگی گزاریں گے اپنے بچے کو ایک بہترین مستقبل دیں گے دوسری جانی فرد کو ہر چیز کا احساس ہو گیا ہے اور جب وہ دیکھتی ہے کہ گھر میں وہ واصف کے بغیر اکیلی رہ رہی ہے تو اجھے احساس ہوتا ہے کہ ایک فیملی کے ساتھ رہنا کتنا سیکیور ہوتا ہے کاش میں نے اپنی ساس کو نہ نکالا ہوتا ہے وہ میرے ساتھ ہوتی تو سب کچھ کتنا اچھا ہوتا نصیر اپنی ماں کی قدموں میں گر جاتا ہے اور ساری رات ان کی خدمت کرتا ہے اور اپنی ماں سے لپٹ کر رولیں لگتا ہے اور مافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اسما کو منائیں گی آپ اس کو منا سکتی ہیں میں بہت شرمندہ ہوں میں نے اس سے بہت مافی مانگی ہے میں جانتا ہوں کہ میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ وہ میرے ساتھ زنگی گزارے لیکن آپ اس سے التجا کریں وہ آپ کی بات رد نہیں کرے گی وہ آپ کا بہت احترام کرتی ہے اگر وہ میرے چھوڑ کر چلی گئی تو میں ساری زنگی خود کو ماف نہیں کر پاؤں گا اور ساری زنگی کس طرح سے زنگی گزاروں گا یا آپ بہتر طور پر جانتی ہیں اپنے بیٹے کو روتا ہوا دیکھ کر نصیر کو ہنسلا دیتی ہیں بی باجی اور کہتی ہیں میں کوشش کروں گی کہ تمہارے حق میں جو بہتر ہو وہ ہو کیونکہ اسما بھی میری بیٹی ہے اور میں اس کے ساتھ بھی غلط ہوتے نہیں دیکھ سکتی اسما اکیلی بیٹی رو رہی ہوتی ہے کہ جمال آ جاتا ہے اور پھر وہ اسے بتاتی ہے کہ جمال بھائی نصیر چاہتا ہے کہ میں خلا کا کیس واپس لے لوں میں بہت مشکلوں سے یہاں تک پہنچی ہوں دوبارہ پیچھے دیکھنا میرے لیے ناممکن ہوتا جا رہا ہے جس پر جمال اسے حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جو فیصلہ کرو گی ہم اس میں تمہارے ساتھ ہیں اگر تم کھلا لینا چاہتی ہو تو وہ بھی تمہارا حق ہے میں اس میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا اور اگر تم نصیر کے ساتھ جنگی گزارنا چاہتی ہو اسے ایک اور موقع دینا چاہتی ہو تو تب بھی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارا بھائی بن کر میں تمہارے ساتھ پر ہاتھ رکھتا ہوں جب گھرکوالوں کو پتہ چلتا ہے کہ ولید اور سمن ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو ولید کی ماں اس سے کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو میں تمہارے لیے سمن کا ہاتھ مانگوں گی اور یقین مانو مجھے پتہ ہے کہ اس کی ماں مجھے بلکل بھی رت نہیں کرے گی وہ میری بہت زیادہ احترام اور خدمت کرتی ہے جس پر ولید کہتا ہے کہ نہیں امی جان آپ کو جو مناسب لگے آپ وہ کریں جس طرح سب نے آپ کی پسند کی شادی کیا میں بھی کر لوں گا میں آپ کی کسی بھی بات کو رد نہیں کر سکتا ڈراما سینر بیبی باجی کی آج ہی کس میں ہم دیکھیں گے کہ ازرا کو جب ڈاکٹر بتا دیتی ہے کہ اسے کینسر ہے اور وہ چند روز کی مہمان ہے اور اسے دوران جب گھر بیٹھے ازرا ڈراما دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس میں وہ دیکھتی ہے کہ کینسر کی مریضہ فوت ہو جاتی ہے تو وہ رونے لگتی ہے اور لپٹ کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ دیکھیں اس میں بھی انہوں نے دکھایا ہے کہ کینسر کی مریض مر گئی ہے کیا میں بھی مر جاؤں گی میں بھی چند روز کی مہمان ہوں جس پر اس کی ماں اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں تم اللہ سے شفاہ مانگو بلکہ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگو کیونکہ تم نے اپنی ساس کے ساتھ جو کیا ہے یہ سب اسی کی سزا ہے کاش تم نے سب کو ہلگ الگ نہ کیا ہوتا تم نے سب بھائیوں کو جدا کر دیا سب میں لڑائیاں کروا دی اور یہاں تک کہ اپنی ساس کو اس طرح سے دھکے مار کے نکالا جیسے وہ ساس نہیں کوئی جانور ہو جس پر ازرا کہتی ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ میرے ہی گناہوں کی سزا ہے کاش میں نے اممہ جی کی خدمت کی ہوتی ان کے ساتھ ایسا نہ کیا ہوتا وہ تو ہر چیز میں بے قصور تھی لیکن میں نے ان کو قصور بار ٹھیرایا ان کو دھکے مار کے نکالا وہ اور لے چھو میں رہی صرف اور صرف میری وجہ سے کہ میں اپنی ساس کی خدمت نہ کر سکی انہیں سنبھال نہ سکی کاش ان چیزوں کا احساس مجھے پہلے ہو چکا ہوتا تو آج میرے ساتھ یہ نہ ہو رہا ہوتا جو ظلم میں نے کیے ہیں ان کی سزا اب مجھے بھوگتنی پڑے گی چاہے پھر میری موت ہی کیوں نہ آ جائے لیکن میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ آخری دفعہ میں امہ جی سے جا کر مافی مانگ لوں اور مجھے پتہ ہے کہ ان کا دل اتنا بڑا ہے کہ وہ مجھے دوبارہ سے ماف کر دیں گی جمال جی ہیں اس کے گھر والے مجھے ماف کرنا چاہیں یا نہ چاہیں اور کر پائیں یا نہ پائیں لیکن امہ جی مجھے ضرور ماف کر دیں گی رکشی سے دھوکہ کھانے کے بعد نصیر کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ اسمہ جیسی لڑکی اسے کہیں نہیں مل سکتی اس جیسا سہارا وہ کبھی بھی نہیں حاصل کر سکتا اور نصیر اسمہ کا ہاتھ پکڑ کر اس سے التجاہ کرتا ہے کہ وہ اس کی گلتیاں ماف کر دے اور کھلا کا کیس واپس لے لے جس پر اسمہ کہتی ہے کہ جو فیصلہ میں کر چکی ہوں میں نے وہ فیصلہ بہت مشکل سے کیا ہے اور اب آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے ہیں مجھے کھلا لینی ہے کیونکہ میں اپنے بچے کا بہتر مستقبل جاتی ہوں آج اگر آپ کو رکشی کا احساس ہو گیا ہے تو کیا پھتا کل آپ کو کوئی دوسری لڑکی مل جائے آپ پھر مجھے چھوڑ دیں گے نصیر اسمہ کو یقین دلاتا ہے کہ نہیں میں مافی چاہتا ہوں مجھے جو گلتیاں ہوئی ہیں تم ماف کر دو تم تو بہت بڑے دل والی ہونا تم کھلا کا کیس واپس لے لو ہم ایک بہتر شوہر اور بیوی کی طرح زنگی گزاریں گے اپنے بچے کو ایک بہترین مستقبل دیں گے دوسری جانی فرد کو ہر چیز کا احساس ہو گیا ہے اور جب وہ دیکھتی ہے کہ گھر میں وہ واصف کے بغیر اکیلی رہ رہی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ایک فیملی کے ساتھ رہنا کتنا سیکیور ہوتا ہے کاش میں نے اپنی ساس کو نہ نکالا ہوتا ہے وہ میرے ساتھ ہوتی تو سب کچھ کتنا اچھا ہوتا نصیر اپنی ماں کی قدموں میں گر جاتا ہے اور ساری رات ان کی خدمت کرتا ہے اور اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگتا ہے اور مافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اسما کو منائیں گی آپ اس کو منا سکتی ہیں میں بہت شرمندہ ہوں میں نے اسے بہت مافی مانگی ہے میں جانتا ہوں کہ میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ وہ میرے ساتھ زنگی گزارے لیکن آپ اسے التجا کریں وہ آپ کی بات رد نہیں کرے گی وہ آپ کا بہت احترام کرتی ہے اگر وہ میرے چھوڑ کر چلی گئی تو میں ساری زنگی خود کو ماف نہیں کر پاؤں گا اور ساری زنگی کس طرح سے زنگی گزاروں گا یہ آپ بہتر طور پر جانتی ہیں اپنے بیٹے کو روتا ہوا دیکھ کر نصیر کو ہنسلا دیتی ہیں بی باجی اور کہتی ہیں میں کوشش کروں گی کہ تمہارے حق میں جو بہتر ہو وہ ہو کیونکہ اسما بھی میری بیٹی ہے اور میں اس کے ساتھ بھی غلط ہوتے نہیں دیکھ سکتی اسما اکیلی بیٹی رو رہی ہوتی ہے کہ جمال آ جاتا ہے اور پھر وہ اسے بتاتی ہے کہ جمال بھائی نصیر چاہتا ہے کہ میں خلا کا کیس واپس لے لوں میں بہت مشکلوں سے یہاں تک پہنچی ہوں دوبارہ پیچھے دیکھنا میرے لیے ناممکن ہوتا جا رہا ہے جس پر جمال اسے حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جو فیصلہ کرو گی ہم اس میں تمہارے ساتھ ہیں اگر تم خلا لینا چاہتی ہو تو وہ بھی تمہارا حق ہے میں اس میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا اور اگر تم نصیر کے ساتھ زنگی گزارنا چاہتی ہو اسے ایک اور موقع دینا چاہتی ہو تو تب بھی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارا بھائی بن کر میں تمہارے ساتھ پر ہاتھ رکھتا ہوں جب گھرک والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ولید اور سمن ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو ولید کی ماں اس سے کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو میں تمہارے لیے سمن کا ہاتھ مانگوں گی اور یقین مانو مجھے پتہ ہے کہ اس کی ماں مجھے بالکل بھی رد نہیں کرے گی وہ میری بہت زیادہ احترام اور خدمت کرتی ہے جس پر ولید کہتا ہے کہ نہیں امی جان آپ کو جو مناسب لگے آپ وہ کریں جس طرح سب نے آپ کی پسند کی شادی کی ہے میں بھی کر لوں گا میں آپ کی کسی بھی بات کو رد نہیں کر سکتا براما سینر بیبی باجی کی آج ہی کس میں ہم دیکھیں گے کہ ازرا کو جب ڈاکٹر بتا دیتی ہے کہ اسے کینسر ہے اور وہ چند روز کی مہمان ہے اور اسے دوران جب گھر بیٹھے ازرا دراما دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس میں وہ دیکھتی ہے کہ کینسر کی مریضہ فوت ہو جاتی ہے تو وہ رونے لگتی ہے اور لپٹ کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ دیکھیں اس میں بھی انہوں نے دکھایا ہے کہ کینسر کی مریض مر گئی ہے کیا میں بھی مر جاؤں گی میں بھی چند روز کی مہمان ہوں جس پر اس کی ماں اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں تم اللہ سے شفاہ مانگو بلکہ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگو کیونکہ تم نے اپنی ساس کے ساتھ جو کیا ہے یہ سب اسی کی سزا ہے کاش تم نے سب کو ہلگ الگ نہ کیا ہوتا تم نے سب بھائیوں کو جدا کر دیا سب میں لڑائیاں کروا دی اور یہاں تک کہ اپنی ساس کو اس طرح سے دھکے مار کے نکالا جیسے وہ ساس نہیں کوئی جانور ہو جس پر ازرا کہتی ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ میرے ہی گناہوں کی سزا ہے کاش میں نے اممہ جی کی خدمت کی ہوتی ان کے ساتھ ایسا نہ کیا ہوتا وہ تو ہر چیز میں بے قصور تھی لیکن میں نے ان کو قصور بار ٹھیرایا ان کو دھکے مار کے نکالا وہ اور لیچ ہوم میں رہی صرف اور صرف میری وجہ سے کہ میں اپنی ساس کی خدمت نہ کر سکی انہیں سنبھال نہ سکی کاش ان چیزوں کا احساس مجھے پہلے ہو چکا ہوتا تو آج میرے ساتھ یہ نہ ہو رہا ہوتا جو ظلم میں نے کیے ہیں ان کی سزا اب مجھے بھوگت نہیں پڑے گی چاہے پھر میری موت ہی کیوں نہ آ جائے لیکن میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ آخری دفعہ میں امہ جی سے جا کر مافی مانگ لوں اور مجھے پتہ ہے کہ ان کا دل اتنا بڑا ہے کہ وہ مجھے دوبارہ سے ماف کر دیں گی جمال جی ہیں اس کے گھر والے مجھے ماف کرنا چاہیں یا نہ چاہیں اور کر پائیں یا نہ پائیں لیکن امہ جی مجھے ضرور ماف کر دیں گی رکشی سے دھوکہ کھانے کے بعد نصیر کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ اسمہ جیسی لڑکی اسے کہیں نہیں مل سکتی اس جیسا سہارا وہ کبھی بھی نہیں حاصل کر سکتا اور نصیر اسمہ کا ہاتھ پکڑ کر اس سے التجاہ کرتا ہے کہ وہ اس کی گلتیاں ماف کر دے اور کھلا کا کیس واپس لے لے جس پر اسمہ کہتی ہے کہ جو فیصلہ میں کر چکی ہوں میں نے وہ فیصلہ بہت مشکل سے کیا ہے اور اب آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے ہیں مجھے کھلا لینی ہے کیونکہ میں اپنے بچے کا بہتر مستقبل جاتی ہوں آج اگر آپ کو رکشی کا احساس ہو گیا ہے تو کیا پھتا کل آپ کو کوئی دوسری لڑکی مل جائے آپ پھر مجھے چھوڑ دیں گے نصیر اسمہ کو یقین دلاتا ہے کہ نہیں میں مافیو چاہتا ہوں مجھ سے جو گلتیاں ہوئی ہیں تم ماف کر دے تم تو بہت بڑے دلوالی ہونا تم کھلا کا کیس واپس لے لو ہم ایک بہتر شوہر اور بیوی کی طرح زنگی گزاریں گے اپنے بچے کو ایک بہترین مستقبل دیں گے فیملی کے ساتھ رہنا کتنا سیکیور ہوتا ہے کاش میں نے اپنی ساس کو نہ نکالا ہوتا ہے وہ میرے ساتھ ہوتی تو سب کچھ کتنا اچھا ہوتا نصیر اپنی ماں کی قدموں میں گر جاتا ہے اور ساری رات ان کی خدمت کرتا ہے اور اپنی ماں سے لپٹ کر رولیں لگتا ہے اور مافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اسما کو منائیں گی آپ اس کو منا سکتی ہیں میں بہت شرمندہ ہوں میں نے اس سے بہت مافی مانگی ہے میں جانتا ہوں کہ میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ وہ میرے ساتھ زنگی گزارے لیکن آپ اس سے التجا کریں وہ آپ کی بات رد نہیں کرے گی وہ آپ کا بہت احترام کرتی ہے اگر وہ میرے چھوڑ کر چلی گئی تو میں ساری زنگی خود کو ماف نہیں کر پاؤں گا اور ساری زنگی کس طرح سے زنگی گزاروں گا یہ آپ بہتر طور پر جانتی ہیں اپنے بیٹے کو روتا ہوا دیکھ کر نصیر کو ہنس لا دیتی ہیں بی بی باجی اور کہتی ہیں میں کوشش کروں گی کہ تمہارے حق میں جو بہتر ہو وہ ہو کیونکہ اسما بھی میری بیٹی ہے اور میں اس کے ساتھ بھی غلط ہوتے نہیں دیکھ سکتی اسما اکیلی بیٹی رو رہی ہوتی ہے کہ جمال آ جاتا ہے اور پھر وہ اسے بتاتی ہے کہ جمال بھائی نصیر چاہتا ہے کہ میں خلا کا کیس واپس لے لوں میں بہت مشکلوں سے یہاں تک پہنچی ہوں دوبارہ پیچھے دیکھنا میرے لیے ناممکن ہوتا جا رہا ہے جس پر جمال اسے حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جو فیصلہ کرو گی ہم اس میں تمہارے ساتھ ہیں اگر تم کھلا لینا چاہتی ہو تو وہ بھی تمہارا حق ہے میں اس میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا اور اگر تم نصیر کے ساتھ جنگی گزارنا چاہتی ہو اسے ایک اور موقع دینا چاہتی ہو تو تب بھی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارا بھائی بند کر میں تمہارے ساتھ پر ہاتھ رکھتا ہوں جب گھرکوالوں کو پتہ جاتا ہے کہ ولید اور سمن ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو ولید کی ماں اس سے کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو میں تمہارے لیے سمن کا ہاتھ مانگوں گی اور یقین مانو مجھے پتہ ہے کہ اس کی ماں مجھے بلکل بھی رد نہیں کرے گی وہ میری بہت زیادہ احترام اور خدمت کرتی ہے جس پر ولید کہتا ہے کہ نہیں امی جان آپ کو جو مناسب لگے آپ وہ کریں جس طرح سب نے آپ کی پسند کی شادی کی ہے میں بھی کر لوں گا میں آپ کی کسی بھی بات کو رد نہیں کر سکتا ڈراما سینئر بیبی باجی کی آج ہی کس میں ہم دیکھیں گے کہ ازرا کو جب ڈاکٹر بتا دیتی ہے کہ اسے کینسر ہے اور وہ چند روز کی مہمان ہے اور اسے دوران جب گھر بیٹھے ازرا ڈراما دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس میں وہ دیکھتی ہے کہ کینسر کی مریضہ فوت ہو جاتی ہے تو وہ رونے لگتی ہے اور لپٹ کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ دیکھیں اس میں بھی انہوں نے دکھایا ہے کہ کینسر کی مریض مر گئی ہے کیا میں بھی مر جاؤں گی میں بھی چند روز کی مہمان ہوں جس پر اس کی ماں اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں تم اللہ سے شفاہ مانگو بلکہ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگو کیونکہ تم نے اپنی ساس کے ساتھ جو کیا ہے یہ سب اسی کی سزا ہے کاش تم نے سب کو علاگ الگ نہ کیا ہوتا تم نے سب بھائیوں کو جدا کر دیا سب میں لڑائیاں کروا دی اور یہاں تک کہ اپنی ساس کو اس طرح سے دھکے مار کر نکالا جیسے وہ ساس نہیں کوئی جانور ہو جس پر ازرا کہتی ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ میرے ہی گناہوں کی سزا ہے کاش میں نے اممہ جی کی خدمت کی ہوتی ان کے ساتھ ایسا نہ کیا ہوتا وہ تو ہر چیز میں بے قصور تھی لیکن میں نے ان کو قصور بار ٹھیرایا ان کو دھکے مار کر نکالا وہ اور لے چھو میں رہی صرف اور صرف میری وجہ سے کہ میں اپنی ساس کی خدمت نہ کر سکی انہیں سنبھال نہ سکی کاش ان چیزوں کا احساس مجھے پہلے ہو چکا ہوتا تو آج میرے ساتھ یہ نہ ہو رہا ہوتا جو ظلم میں نے کیے ہیں ان کی سزا اب مجھے بھوگت نہیں پڑے گی چاہے پھر میری موت ہی کیوں نہ آ جائے لیکن میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ آخری دفعہ میں اممہ جی سے جا کر مافی مانگ لوں اور مجھے پتہ ہے کہ ان کا دل اتنا بڑا ہے کہ وہ مجھے دوبارہ سے ماف کر دیں گی جمال جی ہیں اس کے گھر والے مجھے ماف کرنا چاہیں یا نہ چاہیں اور کر پائیں یا نہ پائیں لیکن اممہ جی مجھے ضرور ماف کر دیں گی رکشی سے دھوکہ کھانے کے بعد نصیر کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ اسما جیسی لڑکی اسے کہیں نہیں مل سکتی اس جیسا سہارا وہ کبھی بھی نہیں حاصل کر سکتا اور نصیر اسما کا ہاتھ پکڑ کر اس سے التجا کرتا ہے کہ وہ اس کی گلتیاں ماف کر دیں اور کھلا کا کیس واپس لے لے جس پر اسما کہتی ہے کہ جو فیصلہ میں کر چکی ہوں میں نے وہ فیصلہ بہت مشکل سے کیا ہے اور اب آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے ہیں مجھے کھلا لینی ہے کیونکہ میں اپنے بچے کا بہتر مستقبل چاہتی ہوں آج اگر آپ کو رکشی کا احساس ہو گیا ہے تو کیا پتہ کل آپ کو کوئی دوسری لڑکی مل جائے آپ پھر مجھے چھوڑ دیں گے نصیر اسما کو یقین دلاتا ہے کہ نہیں میں مافیو چاہتا ہوں مجھ سے جو گلتیاں ہوئی ہیں تم ماف کر دو تم تو بہت بڑے دل والی ہونا تم کھلا کا کیس واپس لے لو ہم ایک بہتر شوہر اور بیوی کی طرح زنگی گزاریں گے اپنے بچے کو ایک بہترین مستقبل دیں گے دوسری جانی فرد کو ہر چیز کا احساس ہو گیا ہے اور جب وہ دیکھتی ہے کہ گھر میں وہ واصف کے بغیر اکیلی رہ رہی ہے تو اجھے احساس ہوتا ہے کہ ایک فیملی کے ساتھ رہنا کتنا سیکیور ہوتا ہے کاش میں نے اپنی ساس کو نہ نکالا ہوتا ہے وہ میرے ساتھ ہوتی تو سب کچھ کتنا اچھا ہوتا نصیر اپنی ماں کی قدموں میں گر جاتا ہے اور ساری رات ان کی خدمت کرتا ہے اور اپنی ماں سے لپٹ کر رولیں لگتا ہے اور مافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اسما کو منائیں گی آپ اس کو منا سکتی ہیں میں بہت شرمندہ ہوں میں نے اس سے بہت مافی مانگی ہے میں جانتا ہوں کہ میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ وہ میرے ساتھ زنگی گزارے لیکن آپ اس سے التجا کریں وہ آپ کی بات رد نہیں کرے گی وہ آپ کا بہت احترام کرتی ہے اگر وہ میرے چھوڑ کر چلی گئی تو میں ساری زنگی خود کو ماف نہیں کر پاؤں گا اور ساری زنگی کس طرح سے زنگی گزاروں گا یا آپ بہتر طور پر جانتی ہیں اپنے بیٹے کو روتا ہوا دیکھ کر نصیر کو ہنسلا دیتی ہیں بی باجی اور کہتی ہیں میں کوشش کروں گی کہ تمہارے حق میں جو بہتر ہو وہ ہو کیونکہ اسما بھی میری بیٹی ہے اور میں اس کے ساتھ بھی غلط ہوتے نہیں دیکھ سکتی اسما اکیلی بیٹی رو رہی ہوتی ہے کہ جمال آ جاتا ہے اور پھر وہ اسے بتاتی ہے کہ جمال بھائی نصیر چاہتا ہے کہ میں خلا کا کیس واپس لے لوں میں بہت مشکلوں سے یہاں تک پہنچی ہوں دوبارہ پیچھے دیکھنا میرے لیے ناممکن ہوتا جا رہا ہے جس پر جمال اسے حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جو فیصلہ کرو گی ہم اس میں تمہارے ساتھ ہیں اگر تم کھلا لینا چاہتی ہو تو وہ بھی تمہارا حق ہے میں اس میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا اور اگر تم نصیر کے ساتھ جنگی گزارنا چاہتی ہو اسے ایک اور موقع دینا چاہتی ہو تو تب بھی میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارا بھائی بن کر میں تمہارے ساتھ پر ہاتھ رکھتا ہوں جب گھرکوالوں کو پتہ چلتا ہے کہ ولید اور سمن ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو ولید کی ماں اس سے کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو میں تمہارے لیے سمن کا ہاتھ مانگوں گی اور یقین مانو مجھے پتہ ہے کہ اس کی ماں مجھے بلکل بھی رت نہیں کرے گی وہ میری بہت زیادہ احترام اور خدمت کرتی ہے جس پر ولید کہتا ہے کہ نہیں امی جان آپ کو جو مناسب لگے آپ وہ کریں جس طرح سب نے آپ کی پسند کی شادی کیا ہے میں بھی کر لوں گا میں آپ کی کسی بھی بات کو رد نہیں کر سکتا